بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن کیمیسٹری کی بک ہے ہمارا چپٹر فور کیمیکل باؤنڈنگ جو ہے ٹو بی کنٹینیو تھا ڈیٹیل آنسر کوئسٹن آنسر چل رہے تھے ون ٹو تری ہو گیا تھا آج ہم کریں گے فور فائیو سیکس کوئسٹن نمبر فور ہے ہاو آر الیکٹرونز ہرین ان مولیکیولر کمپاؤنڈز ڈرو الیکٹرونز ڈاٹ اینڈ کروس سیکچر فار دا فالنگ ایٹمز ٹھیک ہے تو ہم نے ایچ ٹو او اینڈ ٹو سی ایچ فور سی ٹو ایچ ٹو سی ایل ٹو اور ایچ ٹو ان کو کروس اور ڈاٹ جو ہے اس فیکچر میں بھی بنانا ہے اور اس کے علاوہ الیکٹرونز ارینج کیسے ہوتے ہیں مولیکیولر کمپاؤنڈ میں یہ بھی بتانا ہے کوئسٹن نمبر فائیو میں ہے ڈیفائن میٹیلک باؤنڈ ہاؤ آر میٹیلک باؤنڈز کوئسٹن نمبر سیکس ہے وٹس کوڈینیٹ کوویلنٹ باؤنڈ ایکسپلین بیٹھ ٹو ایکزیمپلز تو جو کوئسٹن نمبر ہمارا فور ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں آہ یہ ڈاٹ اور کروس اسٹریکچر بھی بتانا ہے اور اس سے پہلے جو ہے ہمیں تھوڑا سا یہ بتانا ہے کہ الیکٹرونز جو ہے کس طرح مولیکیولر کمپاؤنڈ میں ارینج ہوتے ہیں آہ مولیکیول is the simplest unit that has the fundamental chemical properties of a کوویلنٹ کمپاؤنڈ. thus the term molecular compound is used to describe elements that are covalently bounded and to distinguish the compounds from ionic compounds some pure elements exist as covalent molecules HNO and the hyalogen occur naturally as the dieatomic two atoms molecules for example H2 and 2O2 a few pure elements exist as polyatomic many atoms molecules تو اب اس میں جو ہے آپ نے آگے آپ نے یہ بتانا ہے کہ covalent کی three types ہیں اور اس میں آپ کو پتا ہے single covalent compound ہے double covalent compound مطلب covalent bound ہے اور third جو ہے triple covalent جو ہے وہ bound ہے تو یہ جو ہے مطلب اس میں molecular compound میں ہی یہ آتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے آئیٹم ساپس میں جو ہے اپنے اپنے الیکٹرانز جو ہیں آہ وہ mutually sharing کرتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے آپ کو جو ہے آہ ایک molecular compound کی شکل میں لے آتے ہیں اصل جو question ہے ان کی جو ہے dot and cross diagram بنانی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں آہ جو ہمارے پاس تھا ایچ ٹو او اب آپ کو معلوم ہے ایچ کے پاس one electron ہوتا ہے اور oxygen کے پاس last shell میں six electron ہوتے ہیں total eight ہوتے ہیں پہلے میں دو ہوتے ہیں تو last balance shell کی بات کی جاری اس میں six ہوتے ہیں اب اس کو octet rule کے حساب سے کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایچ کے جو ہیں دو دو جو ہیں one اور one cross میں جو ہیں ان کا ایک ایک electron میں نے show کیا ہے oxygen کے چھے میں نے چار اوپر show کی ہیں دو دو اور ایک ایک جو اس نے sharing کی ہے hydrogen کے ساتھ dot dot میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ octet rule کے تحت ان کے جو ہیں چھے آٹھ جو ہیں وہ electrons جو ہیں وہ complete ہو گئے ہیں اس کے بعد ہے n2 تو n2 جو ہے وہ آپ کی بک میں ہی دیا ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں page number ہے 79 پر اب دیکھیں پہلے الگ الگ دکھایا کہ n کے balance shell میں پانچ electrons ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک میں cross میں دکھایا ایک میں dot میں دکھایا جب ان کو آپس میں جھوڑا گیا ہے combine کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ دو ایک طرف رہ گئے دونوں کے اور تین تین cross اور dot آپس میں combine ہو گئے تو اس طرح یہ ان کا octet rule آٹھ ہٹ ہو گیا یعنی تین cross ہیں تین dot ہیں چھے یہ ہو گئے اور دو جو ہے اس طرف آپ کو left اور right side پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ eight کا octet جو ہے وہ complete ہو گیا اس کے بعد ch4 اب ch4 دیکھیں یہاں diagram دی ہوئی تھی اوپر نیچے چاروں طرف hh بنا ہوا ہے اور c بیچ میں ہے دیکھیں c کے جو ہیں four جو ہیں electrons ہوتے ہیں آخری shell میں اب اس میں دیکھیں چار جو ہیں cross سے آپ c کے سمجھ لیں اور h کے جو ہیں آپ dot سے سمجھ لیں تو یہ دیکھیں آپ کے جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں چار اور چار آٹھ کیونکہ hydrogen کا ایک ایک ہوتا ہے اور carbon میں چار ہوتے ہیں تو یہ eight ہو گیا میں نے یہی پہ diagram بنا دی ہے center میں c بنا دیا ہے اور چاروں طرف hh کو بنا کے cross اور dot سے میں نے ان کو show کر دیا یہ eight جو ہے octet rule کے تحت ہو گئے اس کے بعد جو ہے c2h2 ہے page number 80 پہ دیکھیں یہاں پہ بھی اسی طرح بنا ہوا ہے h اور اس کے ساتھ دو dots ہیں پھر c کے سامنے six جو ہے dots ہیں pink color کے پھر c ہے اور پھر h سے پہلے دو dots ہیں اب اس کو سمجھ لیں کیسے میں اوپر diagram میں show کر دیا ہے جو h کے بعد دو dots ہیں وہ ایک h کا اپنا electron ہے اور ایک c کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ c میں چار ہوتے ہیں اب c کے بعد تین تین کی دو لائنیں ایک تین جو لائنیں وہ پہلے c کی ہے دوسری تین جو dots کی لائنیں وہ دوسرے c کی ہیں اور دوسرے c کا جو one ہے وہ h کے ساتھ two میں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے میں اوپر diagram چھوٹی سی بنا دی ہے h کو میں نے cross سے show کیا ہے اور ایک جو ہے dot c کا ہے دو یہ ہو گئے دوسری طرف c کے تین اور تین چھے ہو گئے ٹھیک ہے اور اس طرف بھی جو ہے ایک cross میں ہے اور ایک جو ہے وہ dot میں c کا ہے اب دیکھیں اگر اس طرف سے hydrogen اور carbon کو دیکھیں تو 8 ان کے پورے ہو رہے ہیں اور اگر اس طرف سے بھی دیکھیں اور 6 اور 2 8 وہاں پہ بھی مکمل ہو رہے ہیں تو بیچ کی اس diagram دونوں diagram یعنی نیچے جو دی ہوئی ہے اس سے بھی دیکھ لیں آپ تو c کے جو ہیں دو کے ملا کے 8 ہو جاتے ہیں یعنی تین تین چھے اور ایک اور ایک اس طرف ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے آپس میں جو ہے اس کو complete کیا ہے اس کے بعد جو next ہے وہ ہے c l 2 پیج نمبر 78 پہ دیکھیں بنا کے دی ہوئے تصویر آپ کو diagram c l میں last valence shell میں 7 ہوتے ہیں ایک میں دیکھیں 7 ڈاٹ میں دکھائیں ایک میں cross میں دکھائیں پھر ان کو آخر میں جا کے کیونکہ ان کو ایک ایک کی ضرورت تھی آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ octed rule جو ہے اس کو پورا کرنا ہمیں تو ساتھ تھے تو ہمیں ایک ایک یعنی سنگل جو ہے ہمیں covalent bound کی ضرورت پڑی اس میں تو ہم نے ایک ڈاٹ اور ایک cross کو آپس میں combine کر دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے جہاں میں 3 کی پڑی تھی 3 جو triple covalent bound ہے کہیں double کی ضرورت ہے last میں ہے h2 دیکھیں h2 جو ہے یہ duplicate rule ہے پیج نمبر 77 پہ آکر آپ دیکھیں پہلا جو ہے یہ h ایک کا ڈاٹ میں دکھایا ایک کا cross میں دکھایا اور اس کو بعد میں complete کر دیا تو یہ octed rule نہیں ہوگا یہ duplicate rule ہوگا کیونکہ یہ دو جو ہے وہ electrons اس میں حاصل ہوئے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے question complete ہوگا اس کے بعد question number five ہے define metallic bound how are metallic bonds are formed تو یہ آپ کی بک میں ہی answer موجود ہے پیج نمبر 82 پر metallic bound metallic bonds are formed by the attraction between metal ions and delocalize our mobile electrons ٹھیک ہے یہاں تک اس کی definition ہے اور پھر نیچے figure میں آپ نے figure بنانی ہے اور یہ آپ نے اس کو دکھانا ہے کہ delocalize electrons کون سے اور metal ions کون سے ہیں اس طرح آپ نے ان کو شو کرنا ہے اس کے بعد وہ arrange کیسے ہوتے ہیں نیکس پیج پہ 83 پہ دیکھیں metal atoms lose the outer shell electrons and become positively charged ions and occupy a fixed position in a latency the outer shell electrons are free to move between the metal ions are so called delocalize and move freely third does the metal latency structure show positively charged ions surrounded by a delocalize outer electrons اس کے بعد question number six ہے what is coordinate covalent bound explain with two examples تو اب یہ دیکھیں یہ answer بھی آپ کی بک میں موجود ہے پیج number 81 پر coordinate covalent bound or dative covalent bound in the topic we have learned each atom contributes one electron to form a covalent bound however covalent bound can be formed between two atoms even when only one of the atoms contribute both electrons constituting the covalent bound such a bound is called as a coordinate covalent bound or dative bound thus we can define a coordinate covalent bound as the type of bound in which bound pair of electron is contribute by one atom only is called coordinate covalent or dative covalent bound ٹھیک ہے اب نیچے جو ہے heading دی ہوئے یہ اپنے heading نہیں لکھنی بلکہ اس کی last line لکھنی ہے a few example of formation of coordinate covalent bound are given as under پھر اپنے next page پر آ جانا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں آپ نے جو ہے reaction between ammonia and hydrogen chloride involved the formation of a data bound between an atom in nh3 ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہا ہے h3 ہے اور n1 ہے اس میں نیچے بنی ہوئے ڈائیگرام containing ion pairs and h plus ion from hcl ٹھیک ہے when ammonia reacts with hydrogen ions in an aqueous solution of an acid the hydrogen ion is attracted to ion pair and a coordinate covalent bound is formed when hydrogen chloride dissolve in water hydrogen ion is attracted to the ion pair of electrons which is available and oxygen and hydronium ion is formed as shown below نیچے جو ہے دوسرا بھی دکھا دیا گیا ہے تو یہ اپنے example کے طور پر اس کو جو ہے وہ لکھ لینا ہے تو یہ جو آج کا ہمارا topic تھا تین questions کا یہ complete ہو گیا ہے انشاء اللہ جو ہے نیکس ویڈیو میں یہ final ہو جائے گا آپ کا chapter جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ